بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تھالنیوز کے ساتھ میں ہوں جوید مانم گلو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھالنیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ پی پی چوراسی خوشاب جو کہ تحصیل لورپورک پر موشتی ملحلکہ ہے وہاں سے جو ہے پاکستان تریکن صاحب کا ٹکٹ جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے ملک گولزر خان بغور صاحب کو دیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر جو تین امیدوار تھے پاکستان تریکن صاحب کے ٹکٹ کے حوالے سامنے آئے تھے ان میں جو ہے سردار ریلیسون خان بلوش صاحب ملک امجد رضاق گجر صاحب جو کہ سابق جسٹس اور ڈی جی سابق ڈی جی انٹی کرپشن قادم علی ملک صاحب کے صاحب زادے ہیں اور وہ جو ہے سابق امیدوار بھی تھے اسی ہلکہ سے انہوں نے الیکشن میں بھی سا لیا تھا اور گولزر خان بغور صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے انٹرویو دیا زمان پارک میں انٹرویو کے بعد جو ہے پاکستان تریکن صاحب کے ٹیر میں عمران خان صاحب نے جو ہے ٹکٹ جاری کیا ملک گولزر خان بغور صاحب کو پی پی چراسی کے لیے ٹکٹ جاری کیا جس پر جو ہے ہلکہ میں کافی بیعت شیڑ رہی ہے کہ اب جو ہے خاص طور پر بات کریں سردار علی سان خان بلوش صاحب کی تو وہ جو ہے بغاوت کریں گے یا پاکستان تریکن صاحب کی جو فیصلہ ہے اس پر جو ہے اپنا سار تسلیمی کریں گے خم کریں گے لیکن سوال جی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرنی جا رہے ہیں بہت سارے دوست جو ہیں میسج کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کوئی آپ کے سورس سے کیا فزیشن ہے تو اس سوالے سے آپ کو بتائیں کہ جب دوزار اکیس کے زمن انتخابات میں گولزر خان بغور صاحب کو جو ہے پاکستان تریکن صاحب کا ٹکٹ جاری ہوا تو اس وقت کے جو ایم این اے صاحب تھے ملک احسان علیہ ٹیوانہ صاحب جو کہ بلوج ٹیوانہ اتحاد کے سربراہ کے طور پر جانے جاتے ہیں انہیں نے جو ہے ٹکٹ جاری نہ کرنے کی صورت میں جو ہے اپنے صریفہ پیش کرنے کا جو ہے دھمکی دی تھی پاکستان تریکن صاحب کے تیرمن عمران خان صاحب کو کیونکہ اس وقت تو عمران خان صاحب کے نمبر تھے وہ پورے نہیں تھے اور ان کو جو ہے وہ کافی بلیک مئل ہو جاتے تھے اس وقت اور اس وقت جو ہے حالات کافی پاکستان طریقہ صاحب کے حق میں نہیں تھے تو اس وقت جو ہے ملک گولزر خان بغور صاحب سے جو ہے پاکستان طریقہ صاحب نے ٹکٹ واپس لیا اور علی صحنان صاحب کو دے دیا جس پر جو ہے احساد حیث سے الیکشن لڑنے کے بجائے گولزر خان بغور صاحب نے جو ہے الیکشن سے دست برداری کی اور جو ہے وہ آپ کی کمپین بھی کرتے رہے لیکن جو ہے دوسری جانب علی سوین خان صاحب کے سپورٹرز ہیں اور اس ٹیوانا گروپ کے جو دوست ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا جی الزام ہے کہ بغور صاحب نے جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار موسم شرکلو صاحب کو جو ہے ووٹ ڈلوائے تھے دوسری جانب بغور صاحب کا غینت ہے وہ پارٹی سے جو ہے بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ جو ہے پاکستان تریکن صاحب کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے ہر فیصلہ جو پاکستان تریکن صاحب کے چیئر من عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے جس کی بدولت ان کو موجودہ دوزرہ تیس کے جو انتخابات جب بھی ہوتے ہیں ان کو پاکستان تریکن صاحب کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ علی سوین خان صاحب بلوج جو ہیں وہ بھی کافی بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں تحصیل نورپور میں کیونکہ دھڑوں کی سیاست کا بھی بڑا رول ہے خاص طور پر تحصیل نورپور کے جو علاقے ہیں چوراسی کے تھلک ایریا ہے وہاں پر دھڑوں کا کافی استرسوخ ہے پاکستان تریکن صاحب کا جو ہے مقبولیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور شخصیات کا دور کیونکہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے سردار علی سوین خان صاحب بلوج کا جو خاندان ہے کافی استرسوخ رکھتا ہے اور نوجوان تابقہ بھی ان کے ساتھ کافی موجود ہے سویس بوک پر سوشل میڈیا کے مختلف ٹریٹ فارم پر وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے علی سوین خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے جو بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہے مختلف رپورٹس کے مطابق عید کے بعد کا جو ٹیم ہے وہ رکھا گیا سردار علی سوین خان صاحب کی جانب سے اور جب ٹکٹ کے حوالے سے پتہ چلا کہ گولتر خان بغور صاحب کو جو ہے پاکس انترک انصاف نے ٹکٹ دے دیا تو کافی سارے چیئر مینز یونین کونسلز بھی وہاں پر ان کے ڈیرے پر پہنچے اور اگلی لاح عمل کے حوالے سے ان سے دریافت کیا اور مشاورت کی تو اس مشاورت کے ندیجے میں انہوں نے یہ اگلی لاح عمل کے لیے عید کے بعد جو ایک میٹنگ رکھنے کا جو ہے اعلان کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے اگلی لاح عمل کا فیصلہ کیا آپ کو بتائیں کہ علی سوین خان صاحب بلوچ آپ اگر الیکشن سے دست بردار نہیں ہوتے ازاد ایسی ایسی الیکشن محیصہ لیتے ہیں یا جو ہے وہ کسی پارٹی دوسری پارٹی سیلیکشن محیصہ لیتے ہیں تو پاکستان ترک انصاف کے ووٹ پر جو ہے کافی اثر پڑے گا کیونکہ جو ہے پاکستان تریق انصاف کی مقبولیت strings holuk STAV کتی شخصیت اپنی جگہ لیکن جو ہے اس حلکے کی صورتحال جو ہے سردار علی سوین خان بلوچ ہے ان کا کافی اثر دوخ ہے اور ان کے جو چچا تھے سردار شجا خان بلوچ صاحب پہنک ابھی کافی Peaten بینڈ اور جو ان کے ولا nuearus ہیں ان کا یہی مطالبہ ایک پاکستان تریق انصاف جو ہے علی سنخان صاحب بلوج کو جو ہے ٹکٹ جاری کرے بصورت دیگر علی سون خان صاحب جو ہیں الیکشن محیصہ لیں گے تو ان کے یہ تو ان کے وٹس کا مطالبہ مزید وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتایا گا لیکن جو ہے پاکستان انتریکن صاحب کے ٹکٹ ہولڈر گلالسل خان بغور صاحب بھی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آیا ہے اور مختلف جو پاکستان انتریکن صاحب کی تنظیم میرے پر ملا ہے تو اس سوالے سے جو ہے گلالسل خان بغور صاحب تو پاکستان انتریکن صاحب کا ٹکٹ حاصل کر چکے ہیں دوسری جانب سردار علی سون خان بلوش صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتایا گا اور عید کے بعد جو ان کی میٹنگ ہوگی میں کوشش کروں گا اس میٹنگ میں جا کر آپ آپ تک جو ہے صحیح ملومات پہنچاؤں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل تھلنی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہمیشہ کی طرح باخبر رہ سکیں شکریہ